بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ کا شکرہ آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں شکرہ اللہ کا آج میں نے ہاری بنانے لگی ہوں جس کے لیے میں نے ایک کلو گوش ایک کلو گوش لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ بنا لیا ہے جس میں میں نے ہری مرچے بھی چار پانچ مکس کی ہیں پیاس کار لیے ہیں دو تین ٹوارٹر ہیں اور یہ گارنش کے لیے ہری مرچے نمٹ نیمو اور ہرادنیا ہے اب ایک پیان میں میں ہاف کپ آئل کا ایک دیچکی کے اندر میں نے ڈالا ہے اور اس کے اندر میں جو کہ میں نے پیاس دو کے کٹ لیے ہیں وہ اس کے اندر میں شامل کروں گی اب چمچ کی مدد سے آپ نے سینے گولڈن براؤن کرنا ہے ان پیاسوں کو یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہم نے لسن ادرک اور ہری مرچے جو جن کا پیسٹ بنایا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں اب یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں میرے پیاس جیسا کلر ہمیں چاہیے تھا وہ ایسا آگیا ہے اب دو چمچ میں نے لسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچوں جو کہ چار عدد تھی مرچے انہیں بھی پیس لیا تھا وہ اس کے اندر میں نے شامل کر لی ہے اب ان کو بھی یہاں تک میں نے بھوننا ہے اللہ سن ادرک کا جو پانی ہے یہ خوشک ہو جائے اور اچھی طرح یہ بھی فرائی ہو جائے مزے کی لزیزہ نہاری بن کے تیار ہو گیا آج انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ جو گوشت میں نے دوکے رکھا ہوا تھا اب گوشت میں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے گوشت آپ نے بالکل دوکے اسے اس میں رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر پانی نہ رہے اور یہ اچھی طرح اس کے اندر فرائی ہم پھر اسے کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنے گوشت کو ایسے فرائی کرنا ہے تاکہ اچھی طرح یہ بھون جائے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ پانی خوشک ہو جیس کے اندر گوشت جتنا اچھا بھونہ ہوگا اس میں سے وہ جو سمیل ہوتی ہے کچھے پنکی وہ سمیل ختم ہو جائے گی اور ہمیں کھانے میں بہت لزیز اور ٹیسٹی لگے گا گوشت کو آپ جو بھی گوشت لیں اسے آپ نے اچھی طرح بھونہ کریں اب اس کے اندر میں یہ جو میں نے تین ادر ٹوماٹر لیے تھے دوکے کاٹ لیں وہ بھی اس کے اندر میں نے اب شامل کرنے ہیں نہاری میں جو جہاں ہماری مزیدار اور لزیز نہاری جسے کھانتے ہی موں میں دیکھتے ہی پانیاں نہ شروع ہو جاتا ہے وہ آج بن کے تیار ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری نہاری ٹوماٹروں کو بھی ڈال کے اچھا طرح ہم نے اس میں بھوننا ہے دیکھیں اس کا چکن کا کلر ماشاءاللہ ہے چینج ہو نہ شروع ہو گیا اس سے پتا چل رہا ہمارا چکن بھونہ جا رہا ہے اچھے طرح کیسے یہاں تک اسے بھوننا ہے ہم نے تاکہ اس کے اندر سے وہ جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اب ایک کپ میں نے آٹے کا لیا ہے جو گرمی آٹا ہے جس سے ہم روٹیاں بناتے ہیں وہ یہ وہ والا آٹا ہے اب اسے میں نے پین میں ڈال کے ہلکی آنچ بھی اسے بھوننا شروع کیا ہے تاکہ ہلکا سا لائٹ براؤن اس کا کلر ہو جائے یہاں تک بھوننا ہے پانچ منٹ تک اسے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس آٹے کا اب اس میں نہاری پیکٹ میں نے شامل کر لیا ہے گوش کے اندر ساتھ میں گوش بھی بھون رہی ہوں اب اس کے اندر میں نے نہاری پیکٹ شامل کیا ہے اور تاکہ یہ اچھی طرح اسے مکس کروں اور یہ اچھی طرح بھون جائے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اپنے گوش میں اور پھر اب اسے اچھی طرح بھونیں گے اپنے گوش کو نمک بھی تھوڑا سا اور شامل کر لیا ہے ٹیسٹ کے لیے وہ تو سب گرمے ہیں جیسے آپ کی نمک میرے چوتی ہے ویسے ہی آپ شامل کر لیں میں نے اس کے اندر دو چمچ دو چمچ مرچوں کے سرخ مرچیں ہیں آدھا چمچ حلدی کا اور ڈیڑھا چمچ نمک کا شامل کیا ہے اب یہ جو آٹا ہم بھون لیں دیکھیں ہمارا آٹا کتنی اچھی طرح طریقے سے ہم نے اسے گولڈن براؤن کر لیا اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب میں نے چونے کے آنچ کو بند کر دیا ہے اب یہ آٹا میں ذرا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی گوش بھی ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھ لیں آپ ہمیں اسے دم پر لگا دوں گی اور یہ جو آٹا ہے ہم نے اسے تھنڈا کرنا ہے جب آٹا تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے آگے سے پروسیجر اس کا شروع ہون ہے آٹے کا اب یہ چمچ کے مندر سے آٹے کو ہلا رہی ہوں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب یہ آٹا تھنڈا ہوچکا ہے میں نے اسے ایک دیچکی میں ڈالا ہے ٹھیک ہے اب بیٹر کے مندر سے اسے میں نے بیوٹ کر لینا ہے پتلا سا ایک گلاس پانی اس کے اندر میں نے شامل کیا یہ دیکھیں میں نے مکس کیا ہے ایسے اسے بس ہلکا سا نا گریوی سی پتلی سی گریوی بنانی ہے اس آٹے کی میں نے ابھی ساٹے کو میں نے اپنی اس کے اندر شامل کرنا ہے نہاری کے اندر یہ آٹا میں نے نہاری کے اندر شامل کیا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہاری گریوی اس کی بن چکی ہے نہاری کی یہ اس کی یہ جو یہ کتنی اچھی اس کی گریوی بنی ہے اس یہ کتنی اچھی اس کی گریوی بنی ہے اس یہ کتنی کی آٹا شامل کرتے ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے میں نے پکا لیا اب یہ میری نہاری بالکل ریڈی ہو چکی ہے گارنش کے لیے ہری مرچے ہر ادنیا اور پیازوں کو گولڈن براؤن کیا ہے ساتھ میں پدینہ ہے اب اس گارنش کے لیے ساتھ میں میں نے اس کے اوپر یہ بال کے اوپر تھوڑا سا آئل بھی فرائی کر کے اس کے اوپر ڈالے جس کے امبر تھوڑی سی میرے مرچے ڈالی تھی تاکہ اس کا کھلر اچھا آجائے اور ساتھ میں یہ ہمارا گارنش کے لیے سمان تیار ہے ماشاللہ ماشاللہ نہاری دیکھیں موہنے پانی آ رہے ہماری نہاری بالکل ریڈی ہو چکی ہے کھانے کے لیے تیار ہے اب گرم گرم نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ناشتے میں تو نہاری کھانے کا ٹیسٹ اپنا ہی ہے اب ماشاللہ میری نہاری بالکل ریڈی ہو چکی ہے